موسیقی اور دو نوجوان فیصلہ باد کے اندر ہلاک ہو جاتے ہیں اس سے پہلے ہم نے لاہور کا ذکر کیا تھا کہ لاہور کے اندر بھی تین نوجوانوں کو جو ہے وہ اسی طرح پولیس نے اپنی گولیوں کی آرک کے اندر مار دیا تھا ایک نوجوان اس سے پہلے لاہور کے اندر جو ہے وہ جاماک ہوا تھا گلی کچوں کے اندر یہ واقعات ہوتے ہیں کراچی کے اگر ہم معاملات دیکھیں تو کراچی کے اندر تین نوجوانوں کو اسی طرح پولیس کی گولیوں نے آ لیا تھا کیا پولیس والوں کو ٹریننگ نہیں دی جاتی کیا پولیس والوں کو ایتکس مینرز نہیں بتائے جاتے کیا ان کو ایس او پیز نہیں بتائے جاتے ایک اور واقعہ کراچی کے اندر ہوتا ہے جہاں پر مبینہ طور کے اوپر پولیس مقابلہ ہوتا ہے ہم اس کو پولیس مقابلہ مان بھی لیں تو اس غریب شہری کا کیا قصور تھا جس کو پولیس والوں کی مبینہ گولی آنکھر لگی ہے کیا محاذب معاشروں کے اندر ایسے ہی ہوا کرتا ہے کہ اگر آپ پولیس مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ کی گولی جو ہے وہ عام شہریوں کو لگتی ہے اور اگر پولیس کا یہ سٹوری مان لی جائے پولیس کا موقع یہ مان لیا جائے کہ اس عام شہری کو جو زخمی ہوا ہے اس کو ڈاکو کی گولی لگی ہے تو آپ نے ایسی جگہ کو مقابلے کے لیے کیوں چنا آپ نے ان کو ریلاکس کیوں نہیں دیا آپ نے ان کو سیف پاسج کیوں نہیں دیا اور مقابلہ کرنے والے ڈاکو کو کہ وہ اس علاقے سے جہاں پر شہری بے پھر رہے ہیں جہاں پر شہری ان کی گولیوں کی زد میں آ سکتے ہیں ان کو وہاں سے نکال آ جا سکتا خیر اس کہانی کا بیگراؤن جانتے ہیں اپنے رپورٹر ندیم شہزاد سے اس کے بعد اس کے اوپر لیگل اپیمین بھی لیں گے اور ماہرین نفسیات سے بات کریں گے جی ندیم شہزاد جی رائے صاحب کراچری کے اندر پولیس مقابلے جاری ہیں ان میں سے ایک مقابلہ ہوا جس کے اندر ایک رکشہ ڈرائیور جو کہ پوئی آرمی سے ریٹائٹ تھے ان کے بارہ بچے تھے انہیں ڈاکو جب دیکھتی جی مارا تھے پولیس نے وہاں پر مقابلہ ہوا ڈاکو کا اور اس میں کہنا ہی تھا پولیس کا کہ ڈاکو کی گولی سے رکشہ ڈرائیور جو وہ علاق ہوئے ہیں اس پر جی پوش مارٹن رپورٹ بھی تو اسے تیز بور گولی کے بتایا گیا کہ تیز بور کی گولی سے یہ جو ان کے علاقت کا سبب بنی لیکن ان کے لوائٹین کے یہ کہنا تھا کہ یہ جو گولی پولیس کی جانب سے لگی ہے انہیں ٹکیٹوں نے نہیں مارا تھا یہ تو گزر رہے تھے تو کس سوالے سے انہوں نے اتجاج بھی کیا تھا وہ ایک معاملہ دی اپنی پینڈنگ میں لیکن پولیس نے دوسری جانب آئی تھی اس دن جاوی سلیمی ہے انہوں نے اس پر ایک پولیس نے اٹرنل اکاؤنٹی بلیٹی برانج جو ٹائم کی ہے جس کے سربرا جو آفتاب پتھان جو رہے گی انہیں نمزد کیا کہ وہ پولیس کے اندر رہتے ہیں جتے بھی اٹرنل معاملات ہیں اس کو جو پولیس ناجاز اختیارات کے استعمال کر دی ہے جو بھی اس میں پولیس کی بیرا روی ہے پولیس کے جو بھی اندرونی معاملات ہیں اور عوام پر وہ بیجا جو اپنے اختیارات کے استعمال کرتے ہیں ان کی شکایات کو وہ دیکھیں گے لیاری کے اندر بھی ہوا اس کے اندر بھی ایک دکیٹیو وہ زخمی ہوئے تھے اور دوسرا بھاگنے میں کانس پرو کرتا اس حوالے سے دیکھا جائے تو پولیس کے جو خراب سے تجازہ تھے اس حوالے سے دیکھا جائے تو پولیس مقابلے ہوئے جن میں نوجوان چہری اس میں علاق ہوئے اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے جب پیسی ٹی ویس پوٹیج سامنے آ دی وہ ثبوت بھی سامنے آئے لیکن تعالی ان کی انکوئرییں چل رہی ہیں ایک جائے کی بنا دی جاتی ہے آپ اور ندیم شہدار جو ریزنڈ ہوا کیا ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے کیا پولیس نے جو پولیس والے تھے ان کے ویپنز کو فرانزک کے لیے بھیجوا دیا ہے کیونکہ ان ویپنز جو ہے میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا ثبوت ہوں گے جی ویپنز میں فرانزک ہے اور اس کے ساتھ ہی ان ویلٹس کو بھی جو وہاں سے موقع سے مینی ہیں ان کی بھی فرانزک ہو رہی ہے اور کیونکہ ان کے نوائکین کا یہ کہنا تھا کہ ان کا پوشپاکم دوبارہ کروایا جائے پھر اس کے بعد مولے چونکہ تفہین کا عمل انہوں نے کراچی سے باہر ان کے پر گاؤں لے کر جانا تھا تو وہ گئے کے لابا پولیس نے اپنی ذابطے کی کاروائی کیونکہ وہ رکائیت فوجی بھی ہے تو اس حوالے سے اس کی ترانسپرینسی کے لیے وجودی جا رہی ہے اس پر بقیرہ طور پر کمیٹی مطلقہ پولیس جو اپنی ذابطے کی کاروائی ہوتی ہے ہر اس اینگل سے زمین سے دیکھا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ نے بین شہدہ آپ کا اپنے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں کراچی کی صورتحال سے آگاہ کیا لیکن کراچی ہو لاہور ہو بلوچستان ہو یا پھر کے پی کے ہو حالات تقریب بنیتے جیسے ہی ہیں عباس صدر صاحب پولیس کو لائسنس ٹکھن دے دیا گیا ہے پولیس کے پاس یہ لائسنس ہے کہ کسی بھی عام شہدی کو مار سکتے ہیں اور عام شہدی کی کوئی زندگی نہیں ہے کیا قانون اس حوالے سے کوئی وضاحت کرتا ہے کیا پولیس والوں کے اوپر کوئی ذابطہ کوئی قانون لگتا ہے یا نہیں لگتا یا عام زندگی کے عام آدمی کے زندگی ایک کیڑے اور مکورے کی زندگی ہے پاکستان میں اسو آپ کے بعد درست ہے یہ کیڑے اور مکورے کی زندگی بن چکی ہوئی ہے قانون کے اوپر عمل درامہ تو ہوتا ہی نہیں ہے اور یہاں پہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی شخص جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کا استعمال جو اپنی مرضی منشاہ کا مطابق کر لیتا ہے یہ پولیس پہ کہتے ہیں کہ جو سپائی لیول اور یہ ہے کانسٹیبل لیول پہ سپائی لیول ہوتا ہے اس پہ جو بڑھتی ہوتی نا وہ سب سے جو نکمہ بچہ ہوتا ہے گھر میں اس کو کہتے ہیں کہ ان پولیس سے پرتی کروا دے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو یہ بات بتانی پڑے گی ان کو ان کی آنکھوں میں انگلیاں مار کے ان کے سر کے اوپر ایسے ہلا کہ بتانا پڑے گا کہ آپ ناکے پہ کھڑے ہو فاردی ریزن کہ اگر کوئی آپ کو مشکول شخص تھا وہ اس کو پکڑنا ہے دیکھنا ہے سرچنگ کرنی ہے اور اگر وہ بھاگتا تو اس کے پیچھے بھاگ کے اس کے گاڑیوں موٹسیکلیں وائرلیس بھاگے سسٹم کوپریٹ کر کے اس کو پکڑنا ہے ان کو یہ بتانے والا پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو شخص بھاگ رہا اس کو اپنے گولی مارنا آپ کا فرض ہے ان کو یہ بھی بتانا بڑے گا کہ ڈاکو کو گولی مارنا آپ کا فرض نہیں ہے کہ آپ نے موقع پر ڈاکو جو بھی آپ کو لگے ڈاکو ہے اس کو گولی مار دیں یہ باتیں جو ہیں یہ میں نے کل بھی اب نکھا ہے میں نے اور کئی جو بات کرتا ہوں یہ بربانی کریں جو ہائے حبس ہیں جو ہماری جوڈیشری ہے چیز جسٹر صاحب ہیں باقی ادارے ہیں اس کو دیکھیں کل فیصل آباد میں پرسو دو بچے کو مار دیا شوارمہ لینے وہ گئے ہیں اب لوگوں کی اتنی سینس نہیں ہے بچے جو ہوتے ہیں باس کا گھر سے موٹس ہیں گھر جازب بغیر لے لیکن نکلے باپس کی رہا سے پولیس ہاں روک لیا وہ اس گھر سے ہی باگ گیا کہ میرا باپ پتہ چلے کہ مجھے پولیس ہاں پکڑ لیا میں یہاں ہوں میں وہاں ہوں تو پیچھے سے آپ کو گھوڑی مار دیں گے اب آباس صدر صاحب جس بچے کو فیصل آباد کے اندر مارا گیا ہے وہ نائن ہنڈرڈ ففٹی ایٹھ کے قریب جو ہے اس بچے کے گیارہ ہمیں سوہب میں سے نمبر تھے کیا ایسے بچے پولیس مقابلے کر سکتے ہیں کہ ایسے بچے دہشت گرد ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ پولیس والوں کی کوئی ٹریننگ میں ہی ہے ان کو ایسے بچے معلوم میں ہی ہے جو ادارے نے بتائے ہیں جو ان کے پولیس والے بتاتے ہیں کہ آپ فائر کس موقع کے اوپر کر سکتے ہیں کنہ حالات کے اندر آپ کو فائر کرنا چاہیے لیکن یہ لوگ تو اپنے آپ کو شیئر جوان یہ ایک چیز آپ کو اور تھوڑا سے اس پر آپ غور کریں کہ ہوتا کیا ہے انفیکٹ کہ جب اس طرح کی سوچیشن ہوتی ہے کہ اس کے فورا بعد اس کو چینج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پر اٹیک کی ہے انفیکٹ جو پولیس مقابلے کا کونسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے کوئی ڈاکو پر گولی چلا جائے آپ نے سیلڈیفینس کے اندر فائر کرنا ہوتا ہے یہی قانون کی منشہ ہے تو یہاں پہ یہ بات آپ دیکھیں گے جو ایف آئی آرہے ہیں یہ جو حیاب سے ان کی بغیر ہو جاتی ہے ان کی مرضی منشہ سے ہوتی ہے ان کا پتہ ہوتا ہے انہوں نے ایک فائر کیا بچوں پر انہوں سے بچوں کو مارا اس کے باب مقابلے کی افرید درج کرتے ہیں ان کو پکڑنے کے کسی اور کے پر جاتا ہے وہ آلٹیمیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پورا سسٹم خراب ہو رہا ہے بچے آپ کے انسکیور ہیں ہم گھروں سے نکلتے ہیں انسکیور ہیں تو بالکل ان کے پاس کوئی اتھاری نہیں ہے انتہائی دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ جس سے بچے کو گولیاں لگی ہیں جن بچوں کو مارا گیا ہے ان میں سے ایک بچہ ایک پولیس والے کا بھی بچہ ہے بچہ تھا وہ چونکہ ایک عام کونسٹیبل کا بچہ تھا تو شاید اسے انصاف نہ مل سکے جو پاکستان کے اندر عام شہری کے ساتھ سلوک ہوتا ہے جو ہی اس سے کونسٹیبل کے بچے کے ساتھ بھی ہو لیکن اگر یہ کسی ہائی آپ کا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کبھی یہ ایسا ہو کسی بڑے پولیس والے کے بیٹے کے ساتھ اس کے بچے کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو کیا یہی ایس اوپیز دہرائے جاتے کیا یہی صورتحال ہوتی جو کراچی کے اندر ہوئے یقین انہیسا نہ ہوتا ڈاکٹر ہمجر تفہل صاحب آپ سے اس کیس کے اوپر آپ کا ٹیک لینا چاہوں گا رائے صاحب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں سیلیکشن آف پولیس پرسنیل سے شروع کرنا چاہیے اور اس وقت ان کی پروپر سائیکلوجیکل ٹیسٹنگ ہونی چاہیے کریمینل ٹیڈینسز کی میرمنٹ کے اب بہت اچھے انسٹرومنٹ موجود ہے ہمیں وہ یوز کرنے چاہیے اور کوئی ایسا پرسن جس کے اندر کریمینل ٹیڈینسز موجود ہیں اسے پولیس کا حصہ نہیں بننا چاہیے کسی بھی لیول پر نہیں بننا چاہیے میرا خیال ہے کہ ایسے تو کسی شخص کو نہ محکمہ تعلیم کے اندر ہونا چاہیے نا یا کسی اور جاب کے اندر ہونا چاہیے ایکزی پی وہاں تو نہیں ہونا چاہیے جہاں آپ نے اس کے آدمے گن بھی پکڑانی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ان کی تربیت جو ہے وہ موڈرن سینٹیفک بیسز پہ ہونی چاہیے ان کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ ان کا ایک فیس کریمینل کی طرف ہے اور دوسرا فیس عام آدمی کی طرف ہے عام آدمی کی طرف سوفٹ فیس ہونا چاہیے کریمینل کی طرف ظاہر ہے سٹرانگ فیس ہونا چاہیے لیکن دیکھیں کسی بھی پرسن کو ناکے پہ روک کر اور اگر وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے تو گولی مارنے کا کوئی جواز نہیں ہے اور اگر آپ کبھی خود آپ نے اور میں نے بھی شہر میں ناکے دیکھے ہوں گے مجھے تو ناکے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ڈاکوں نے ناکہ لگایا ہوا ہے یہ پولیس لا انفورس کرنے والوں کا ناکہ نہیں ہے اچھا پھر روکیں گے کس کو موٹر سائیکل پہ جانے والے نوجوان لڑکوں کو اچھا سوال یہ ہے کہ کیا بھائی جو گاڑیوں میں جا رہے ہیں وہ کریمینل نہیں ہو سکتے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ موٹر سائیکل پہ جو آدمی ہے وہ زیادہ چانس ہے کہ وہ لور میڈل کلاس کا بندہ ہے اس کی پونچ کم ہوگی اس کی ولیے ٹیلی فون کم آئیں گے وہ آسان شکار ہے جو ناکہ پہ کرتے ہیں اب یہ اس کو بڑی سختی سے میرا خیالیں لینا چاہیے پولیس والوں کی اگر بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ پولیس کا ایک اور باپ کے سامنے کیس کھولیں اور پھر آپ سے دکٹر دوبارہ اسی کے اوپر تفسرہ بھی لیں گے یہ معاملہ ہے پاک پتن کا پاک پتن جہاں جرم کیا مامو نے سزا دی گئی بھان جی کو چوری کی مامو نے گرفتار کر لیا گیا بھان جی کو اور بھان جی کے عمر کتنی صرف گیارہ سار ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر سمی اللہ موجود ہیں سمی اللہ سے تفصیلات جاندے ہیں اور پھر ڈاکٹر مجید تفیل ایک مرتبہ پھر آپ کی جانے بائیں گے اور پھر اس پولیس گردی کے اوپر تفصیل ہے وہی پولیس گردی ہے اور وہی ایک سسکتا ہوا معاشرہ دیکھیں رائے صاحب یہ جو کیس ہے اس میں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب تک ہم یہ نہیں اپنائیں گے کہ اس طرح جو کام کر رہا ہے اور اس مقدمے میں اسے واقعی سزا نہیں ہوتی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا دیکھیں جہاں تک یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی پر کوئی الزام ہے اس کے خلاف تفتیش کرنے کا حق موجود ہے لیکن مائنر کے ساتھ محذب معاشروں میں اگر بچے میں بھی کسی پر یہ الزام ہو تو یہ نہیں ہوتا کہ پولیس آئے اور اس کو اٹھا کے لے جائے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ظاہر ہے جب وہ 18 سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر وہ مائنر نہیں رہتا اس کے ساتھ اور طرح سے دل کیا جاتا ہے تو یہ تو سیدھی سیدھی میری ذاتی رہے میں تو بہت بہت نرم کار گیا غیر انسانی شرمناک شرمناک فیل ہے اور اس بہت چیز میں جانتا چاہتا اپنے پولیس والوں سے ان صاحب اقتدار لوگوں سے کہ جب بڑے بڑے لوگوں کے اوپر کیس بنے تھے تو کیا ان کے پورے پورے خاندان کو اٹھا لیا گیا تھا کیا وہ لوگ جو مفرور ہیں ان کے بچوں کو جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو تھرام آدمی کے ساتھ یہ ظلم یہ سلوک کیوں کرتے ہو اور عباس صدر صاحب آپ پاہر قانون ہیں قانون کی کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کون سی دفعہ ایسی ہے جس کے اندر جرم معمو کرتا ہے سزا بھانجی بکرتی ہے یہ سارا کچھ تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جس کو ہم غیر لا قانونیت کہتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو بتا ہے یہی تو راج چر رہے پولیس والا جو ہے میں نے پہلے بلدف آپ کو ارز کیا تھا کہ ہمارے یہاں پہ جو ایفیشنسی دکھانے کا جو یہاں پہ گرواج قائم کر دیا گیا ہے ایس ایچوں نے اپنی ہر صورت کے اوپر بندوں کو گرفتاری کر کے دکھانی ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ ماں کو بٹھا لیتا ہے بیٹیوں کو بٹھا لیتا ہے بہنوں کو چادر اور چاردواری کو پامال کرتا ہے تو اس ایک جو بنیادی طور کی سوچ کو کہ کیا آ ایک بیٹی جو ہے یعنی کہ ایک بیٹی وہ چاہے گیارہ سال کی ہے چاہے وہ اٹھارہ سال کی ہے چاہے وہ اٹھائی سال کی ہے وہ اس کو مامو کہی ہے کسی اور کی پداشت کی اگر کوئی اٹھاتا ہے تو کیا وہ